موسیقی اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں سے لی آؤٹ بنانے کے حوالے سے جو ایک بہت ہی زبجز ٹیکنیک شیئر کرنے والا ہوں اس کا تعلق ڈیزائن کے ایک ایسے پرنسپل سے ہے جو آلریڈی میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھا چکا ہوں یہ ٹیکنیک ہے بیلنس آؤٹ یور ایلمنٹس یعنی کہ ہم بیسیکلی اپنے ڈیزائن کے اندر ڈیفرنٹ ایلمنٹس کو بیلنس آؤٹ کر کے اپنی لی آؤٹ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں اچھا بیلنس کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے ویسے تو پہلے بھی کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کر چکا ہوں لیکن میں آپ کی سانی کے لیے تھوڑا سا اس کو دوھرا دیتا ہوں دیکھیں بیلنس کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ دو قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں بیلنس کی ایک ہوتی ہے سیمیٹریکل بیلنس اور ایک ہوتا ہے ایسیمیٹریکل بیلنس سیمیٹریکل بیلنس کے حوالے سے اگر ایک اگزامپل میں آپ کو دکھانا چاہوں تو یہ ہیومن انیٹمی یا ہیومن باڈی کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہیومن باڈی ہے وہ چاروں طرف سے بلکل ایکول ہوتی ہے یعنی اگر ہیومن باڈی کو سینٹر سے ہم کٹ کر کے دیکھیں تو لیفٹ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ ہمیں بلکل ایک جتنی جو ہے وہ فیل ہوگی اور بلکل ایکول نظر آئے گی اسی طرح سے اوپر اور نیچے سے بھی اگر ہم کٹ کر کے دیکھیں تو بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہیومن باڈی جو ہے وہ سیمیٹریکل ہے یعنی کہ ہر طرف سے برابر ہے کسی بھی سائیڈ سے اگر اس کو سینٹر میں سے جو ہے وہ دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سائیڈ کا سینٹر اور اس سائیڈ اور یہ ایک سائیڈ اور دوسری سائیڈ دونوں جو سائیڈیں ہیں وہ بلکل برابر ہیں اور ایک جیسی ہیں تو یہ تو ہو گیا سیمیٹریکل بیلنس اچھا یہ سیمیٹریکل بیلنس جو ہے یہ تھوڑا سا سمجھنا ڈیفیکلٹ ہے لیکن اس کو بھی میں آپ کو ذرا دوبارہ بتا دیتا ہوں دیکھیں بیسیکلی سیمیٹریکل بیلنس جیسے کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس میں ہمیں تمام سائیڈ بلکل آسانی کے ساتھ ایکول نظر آتی ہیں اے سیمیٹریکل بیلنس کے اندر ایسا نہیں ہے اے سیمیٹریکل بیلنس میں کیا ہوتا ہے کہ سائیڈیں ہوتی تو بیلنس نہیں ہیں لیکن دیکھنے سے بظاہر ہمیں دونوں جو سائیڈز ہیں کسی بھی ویجوال ایلمنٹ کی وہ ایک جیسی نہیں لگتی یہ پتے کی ایک مثال لیں ایک لیف کا ویجوال ہے آپ کے سامنے آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کمپیرزن دیا ہے وہ جو اس طرف جو پتے کا ایمیج ہے وہ سیمیٹریکل بیلنس ہے یعنی کہ اس میں بہ آسانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتے کی اس طرف اور دوسری طرف دونوں طرف رائٹ اور لیف پہ آپ کو بالکل ایک جیسا ویجوال دیکھنے کو مل رہا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے لیف سائیڈ رائٹ سائیڈ کی ریفلیکشن یا اس کا اکس ہو اور وائس ورسہ یعنی کہ رائٹ سائیڈ لیف سائیڈ کا اکس ہو لیکن یہ جو اسیمیٹریکلی بیلنس لیف ہے یہ جو دوسرا لیف آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتہ جو ہے وہ ایک طرف سے تھوڑا سا کرو میں ہے یعنی کہ ایک طرف تھوڑا سا بینڈ ہوا ہے اس کے وجہ سے بظاہر تو ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ یار یہ دونوں سائیڈ جو ہیں وہ بیلنس نہیں ہیں یا ایک جیسی ایکول نہیں ہیں لیکن اوورال اگر ہم ویجوال ویٹ کے حوالے سے اس والے پتے کو بھی دیکھیں تو یہ بھی ویجوالی کافی حد تک بیلنس ہے کچھ اور اگزامپل سے آپ کو سمجھانے کوشش کرتا ہوں اور اب یہ اگزامپل میں آپ کو دوں گا لی آؤٹ کے حوالے سے لی آؤٹ کے حوالے سے ہم ایک سیمیٹرکلی بیلنس ڈیزائن دیکھتے ہیں جینیفر وک ایک ڈیزائنر ہیں ان کا یہ ایک ڈیزائن ہے اور یہ بیسیکلی ایک انویٹیشن کارڈ ہے اور ویڈنگ انویٹیشن کارڈ ہے اور اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو ٹیکسٹ کو اور گرافیکل ایلمنٹس کو اتنے خوبصورت طریقے سے ایرینج کیا گیا ہے اور اتنے خوبصورت طریقے سے بیلنس کیا گیا ہے کہ اگر آپ سینٹر سے اس کو جو ہے وہ کٹ کر کے دیکھیں تو اس طرف اور اس طرف ایک جتنا ٹیکسٹ ہے اور سب کچھ ایک جیسا ہے یعنی جو آپ کو رائٹ سائیڈ پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں ویسی ہی چیزیں آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ نظر آ رہی ہیں مثال کے طور پہ سینٹر میں نام لکھا ہوا ہے برائیڈ اور گروم کا اور بالکل ان کے بیچ میں انڈ جو ہے اس کو بلاک کلر کے ایک سرکل میں لکھا ہوا ہے انڈ کے اس طرف جو نام ہے وہ بھی اتنا ہی جگہ گھیر رہا ہے جتنا کے انڈ کے اس طرف جو نام ہے وہ جتنی جگہ گھیر رہا ہے اور اوورال کیونکہ یہ سرکلر شیپ کا ڈیزائن ہے تو بہت ہی بیسٹ اگزامپل ہے سیمیٹریکل بیلنس کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیمیٹریکلی اگر آپ بیلنس کریں اور سیمیٹریکلی بیلنس آؤٹ کریں اپنے ڈیزائن ایلیمنٹس کو اپنے ڈیزائن کے اندر موجود ڈیفرنٹ چیزوں کو تو آپ کا جو ڈیزائن اب وہ کتنا خوبصورت بن سکتے ہیں اور آپ کی لی آؤٹ کتنی انٹرسٹنگ بن سکتی ہے اچھا اسی طرح سے اے سیمیٹریکل بیلنس کے حوالے سے بھی ایک اگزامپل دیکھتے ہیں لی آؤٹ کی یہ ایک ایمیج ہے ایک ڈیزائن ہے اور منچی پوٹیٹوز کے نام سے یہ ایک بلاغ ہے جس سے یہ ایمیج لیا گیا ہے اچھا یہاں پہ اس پوسٹر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کہانی تھوڑی سی مختلف ہے یہاں پہ آپ کو تمام سائٹ دیکھنے سے ایک دم برابر نہیں فیل ہو رہی ایکوال نہیں فیل ہو رہی لیکن ایکچلی یہ ڈیزائن جو ہے اوورال بیلنس ہے اب یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایسا کیسے ہے اب دیکھیں غور کریں اس کے اندر تین سرکلز ہیں جو کہ آپ کو دو سرکلز اپر پوشن میں نظر آ رہے ہیں ایک سرکل کے اندر کچھ تھوڑا سا ایمیج دیا گیا ہے اور ایک سرکل جو ہے وہ اورنج سے کلر کا ہے اس کے بعد ایک سینٹر میں بڑا سا سرکل ہے اور اس کے اندر ٹیکس لکھا ہوا ہے اچھا جو تینوں سرکلز ہیں یہ اگر ہم مان لے کہ یہ اس دیزائن کا ایک پوشن ہے اس کے علاوہ نیچے جو لوہر پوشن میں اس لی آؤٹ کے جو ٹیکس لکھا گیا ہے کچھ تو ٹیکس جو ہے وہ ہمارے بڑے والے سینٹرل میں جو ایک سرکل ہے اس کے اندر آ رہا ہے جو ہیڈنگ ہے اس کے اندر آ رہی ہے اور اس کے نیچے باڈی ٹیکس آ رہا ہے اور اس کے علاوہ نیچے لیفٹ بوٹم میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک اور چھوٹا سا سرکل ہے جو کہ کٹ آؤٹ کے اندر ہے اور اس کے اندر کچھ ٹیکسٹر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب اگر مان لیا جائے کہ یہ جو تین سرکلز ہیں یہ ایک حصہ ہے اس دیزائن کا اور باقی کا ٹیکس اور یہ جو ایک چھوٹا ٹیکسٹر والا سرکل ہے یہ دوسرا حصہ ہے تو دیکھنے سے بظاہر تو یہ دونوں حصے ایک دوسرے کو ایکوال کرتے ہے وہ نظر نہیں آتے لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کیونکہ نیچے جو ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ کا اپنا ایک ویٹ ہے اپنا ایک ویجوال ویٹ ہے اس کا ایک اپنا وزن ہے اور اس کے علاوہ جو نیچے ایک جو ٹیکسٹر سرکل ہے اس کا بھی ایک اپنا وزن ہے تو یہ جو نیچے والے ایلمنٹس ہیں یہ اوپر والے ان سرکلز کو ایکچولی اس دیزائن کے اندر بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں اور ایکچولی لی آؤٹ کے اندر یہ ہی ہوتا ہے اسیمیٹریکل بیلنس آپ لوگوں نے دیکھا کہ اسیمیٹریکلی بھی اور سیمیٹریکلی بھی دونوں طریقوں سے بیلنس کی جو دونوں موسٹ امپورٹن ٹائپس ہیں ان دونوں کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے ڈیزائن ایلمنٹس کی مدد سے جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ لی آؤٹس کریئیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم اپنے ڈیفرنٹ ڈیزائن ایلمنٹس کو جو ہے وہ ان کی ایمپورٹنس کو بھی مزید واضح کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم پچھلی جو ٹیکنیکس تھیں ان میں بھی ہم نے یہ چیز جو ہے وہ دیکھی تھی اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں جیسے کہ یہ ابھی اگزامپلز ہم نے دیکھی ان سے ہمیں مزید جو چیز واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک فلیٹ چیز ہے ایک فلیٹ آبجیکٹ ہے یہ ایک شیپ ہے اس کا ویجوال ویٹ کچھ اور ہے اور اسی شیپ کے اندر اگر کوئی ٹیکچر ایڈ کر دیا جائے تو اس کا جو ویجوال ویٹ ہے ٹیکچر والی شیپ کا اسی سیم شیپ کا وہ بڑھ جائے گا ویجوالی آپ کو ٹیکچر والی جو شیپ ہے وہ دیکھنے سے ویجوالی ہیوی فیل ہوگی اور اس کا آپ کو وزن دیکھنے میں زیادہ لگے گا تو this is basically ویجوال ویٹ جس کے حوالے سے پہلے بھی جب بیلنس کا principle میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا وہاں پہ بھی میں نے اس حوالے سے discussion کی تھی اور یہاں پہ layout کے حوالے سے بیلنس آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے دوبارہ میں نے اس کو آپ لوگوں کے لیے explain کر دیا تو میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ ہم نے ایک image میں یہ بھی دیکھا ہے اس lesson میں کہ text جو ہے وہ بھی بعض اوقات image کو یا objects کو balance out کر رہا ہوتا ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ image کو image ہی balance کرے گا objects کو objects ہی balance کریں گی نہیں کسی object کو text بھی جو ہے وہ balance out کر سکتا ہے کسی picture کو text جو ہے وہ بھی balance out کر سکتا ہے تو اس طرح basically ہم visual weight کو manage کر کے اور symmetrical یا asymmetrical balance create کر کے اپنے design elements کے طرح بہت خوبصورت layout بنا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ technique آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں نے اس پر research کرنی ہے اس کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس کو استعمال کریں اپنی layouts بناتے ہوئے جس سے آپ کی layouts بہت improve ہو جائیں گی انشاءاللہ طرح next lesson میں آپ لوگوں سے layout کے حوالے سے کوئی اور مزیدہ technique جو ہے وہ share کروں گا موسیقی 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 موسیقی